آج ہم بنائیں گے السی کی پینیاں سر میں درد رہتا ہے جسم میں درد رہتا ہے جوڑوں کا درد ہے یا کوئی بھی اس طرح کا مسئلہ ہے تو اس کے لئے بہت ہی لا جواب ہیں یہاں پر سب سے پہلے ہم نے السی لینی ہے اس کو بھون لینا ہے سات سے آٹھ منٹ لگیں گے درمیانی آج پر اور جیسے یہ بھنجے گے اس کو ایک سائٹ میں رکھیں گے اگر آپ السی کی پینیاں ہم سے مغوانا چاہتے ہیں تو ویڈیو میں آپ کو نمبر مل جائے گا پھول مکھانے ہم نے ایک سو پچیس گرام لیا ان کو بھی ہم نے ڈرائی روز کرنا ہے چار سے پائی مینن لگیں گے درمیانی آج پر اس کو بھی سائٹ میں رکھیں گے اب اس میں تھوڑے سے ڈرائی فروٹ ڈالیں گے اکھ روٹ ہے ہمارے پاس پستہ ہے ہمارے پاس ان کا وزن آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں باقی اوپر لکھا ہوا آ رہا ہے بادام ہے ہمارے پاس اور ان کو بھی ڈرائی روز کرنا ہے اور ڈرائی روز کرنے کے بعد ان ساری چیزوں کو آپ نے پیس لینا ہے گھوڑ ہم نے لے لیا ہے سات سو پچاس گرام اس میں آدھا لیٹر پانی ڈالیں گے اور اس کی چارش بنا لیں گے اور یہاں پر یہ ساری چیزیں ہم نے پاورڈر بنا لی ہیں اور گھی لیں گے ہم ایک کلو دیسی گھی ہے اور اس میں ہم نے ایک سو پچیس گرام کشمش لی ہے اس کو ہم نے روز کر لینا ہے ساتھ ہی ہم نے لیے یہاں پر کیکر کی گوند اس کو بھی ہم نے روز کرنا ہے کیکر کی گوند ہمیشہ گرم تیر میں ڈالنی ہے تھنڈے میں نہیں ڈالنی اور اچھے سے اس کو روز کر لیں اب اسی گھی کے اندر ہم نے سات سو پچاس گرام گندوم کا آٹا ڈالنا ہے اس کو بھی دس سے پندرہ منٹ لگیں گے روز کرنے کے لیے جیسی اس کا کلر چینج ہو جائے گا اچھے سے بھن جائے گا تو ہم نے ساری جو ڈرائی فروٹ اور السی پیس لی تھے وہ اس میں ایڈ کرنی ہے اس کو مکس کرتے جانا اور ساتھ ہی ہم نے کیکر کی گوند اور کشمی جو تھی وہ بھی ڈال دینی ہے کیکر کی گوند کو آپ نے ہاتھوں کی مدد سے میش کر لینا ہے اس کو اچھے سے مکس کریں گے ساتھ ہی ہم جو گڑ کی چاشنی تھی وہ ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے اس کے بعد ہاتھوں کی مدد سے آپ اس کی گول پینیاں بنا لیں یا جو بھی شیپ آپ کو اچھی لگتی ہے وہ بنالیں اور اگر ہم سے منگوانا چاہتے ہیں تو نمبر ہے 03002520629 252639